چلی اب آگے بڑھتے ہیں سرکار کی بات ہو رہی ہے سرکار کے فیصلوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بڑا فیصلہ سرکار نے لیا ہے اور وہ فیصلہ ان لوگوں کو لے کر ہے جو بھارت کے اندر کبھی رہتے تھے اور اس کے بعد یا تو پاکستان یا چین پڑوسی ممالک کے اندر چلے گئے اور کئی لوگوں کی جائدادیں یہاں پر ہیں لیکن حکومت قوانین کے مطابق قوائد و زوابط کے مطابق کہہ رہی ہے کہ کاروائی اس وقت کی جا رہی ہے اور بیشتر لوگوں کی خلاف اس وقت یہ ایکش یا ملک کے باقی حصوں میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایک کاروائی ہوئی ہے اور وہ کاروائی ان لوگوں کے خلاف جو اپنے جائداد یا اپنے اساسی یہاں پر چھوڑ کر پاکستان یا فیصل چین کے اندر شہریت حاصل کر چکے ہیں ایسے لوگوں پر شکنجہ دو اعتبار سے کہتا ہے ایک تو یہ کہ اگر کوئی ملک مخالف کام ہو دوسرا انیمی پروپرٹی ایک جو ہے اس کے تحت سرکار کہتی ہو 1968 اس کے مطابق یہ کاروائیاں ہوتی ہیں اور پورے ملک کے اندر سرکار سرکار نے ایک ایسی فہرش تیار کی ہے جس میں جموکشمیت سے لے کر کنیا کماری تک ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو پاکستان یا چین کے اندر آج کے وقت میں رہتے ہیں لیکن پیچھے ایموویبل جو پروپرٹیز یا گیرمن پولہ جائیداد جس کو کہا جاتا ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں سرکاری آدادو شمار کے مطابق تقریباً انیمی پروپرٹی جو ہے 12611 ایسی اسٹیبلشمنٹس ہیں جن کو انیمی پروپرٹی کا ٹیگ لگ چکا ہے جو آ آج کے وقت میں سرکار اپنی تحویل میں لینا شروع کر چکی ہے آدادو شمار جو سرکاری سطح پر پیش ہوئے ہیں کہ تقریباً 12485 ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر اور 126 ایسے لوگ جو چین چلے گئے اپنی پروپرٹیز یہاں چھوڑ کر اور وہاں انہیں شہریت لی وہاں بسنا شروع کر دیا اور یہ ایک طویل مدد کی فیرست ہے جو سرکار نے تیار کی ہے آنے والے کچھ دنوں کے دوران سرکار کے مطابق جو فیرست اس وقت تیار ہے اس میں مزید لوگوں کا نام سامنے آ سکتا ہے لیکن جو تحقیقات ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انظام علاقوں میں ہوئی ہے اس سے پتا چلا کہ اینیمی پروپرٹیز ایک کے تحت جو کاروائی ہوئی اتھر پردیش میں 6600 سے زیادہ پروپرٹیز آج کے وقت میں ہیں مغربی بنگال کے اندر 4000 سے زیادہ پروپرٹیز ہیں دلی کے اندر 669 ایسی پروپرٹیز ہیں جو ایموویبل ہیں جو چھوٹ دی گئی اور یہاں سے لوگ چلے گئے گوا کے اندر 295 مہراشتر کے آدادو شمار کہتے ہیں کہ 208 لوگ جنہیں شہریت پاکستان یا چین کی حاصل کر لی تلنگانہ کی 158 گجرات کی 151 ترپورا سے 105 لوگ 105 پروپرٹیز بیہار کی 94 مدھے پردیش کی بھی 94 اسی طریقے سے 36 گڑ کے 78 اور ہریانہ کے اندر 71 ایسی پروپرٹیز ہیں جو اس ایک کے مطابق جب کاروائی ہوگی تو فیرست میں آئیں گے نمبر وان نمبر ٹو کیرلا کبھی ذکر کرتے ہوئے سرکاری آدادو شمار سے پتا چلتا ہے کہ 71 کے آس پاس انیمی پروپرٹیز جو آج کے وقت میں ہیں جو لوگ اپنے جائداد پیچھے چھوڑ کر چلے گئے اور شہریت ان دو ممالک میں یا چین یا پڑوسی ملک پاکستان کے اندر لے لی 79 اتر اترہ کھنڈ میں 67 تمیلاڈو کے اندر 57 میگھالے میں 69 آسام کے اندر 24 کرناٹکہ کے اندر 22 راجستان میں پروپرٹیز کا یہ جو دراصل آنگڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ مرکزی حکومت کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے اور مرکز نے کل مرکزی وزر داخلہ نے کل یہ عداد شمار ایوان کے سامنے رکھے اور یہ صاف کر دیا کہ انیمی پروپرٹی ایکٹ جو ہے اس کا نفاظ آلڑی ملک کے اندر ہے انیمی پروپرٹی ایکٹ 1968 کے تحت ان لوگوں کے اساسوں کو منجمت کیا گیا ہے اور اب ان پروپرٹیز کو سیل آؤٹ کیا جائے گا بیچا جائے گا اور یہ پروپرٹیاں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریت حصول کی ہے لے لی ہے یا چین کی پروپرٹی سٹیزن شپ انہوں نے لی ہے جس کے بعد ان کے جو غیر منکولہ پروپرٹیاں ہیں انہیں سیل کیا جائے گا اور جہاں تک دیگر ریاستوں کی بات کریں جیسے آسیب نے آپ کو بتائی دیا تو آسے ٹیرلا کے اندر اکتر اتراکھن کے اندر سٹکیا اس پاس تامل نادو کے اندر سٹک سے بھی زیادہ پچاس سے زیادہ میگالیا کے اندر انتیس آسام کے اندر کرناکیا کے اندر چوبیس بائیس راجستان کے اندر دل جارکھن کے اندر چار دمن کے اندر اور دیو کے اندر ایک پروپرٹی جو ہے وہ اندرپردیش انڈومان نکوبار کے اندر بھی ہے جو کل اعداد و شمار جاری کر دیا گیا تو اس طرح سے سرکار نے مرکزی حکومت نے ایکٹ کا حوالہ دیتی ہوئے یہ ساب کر دیا کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی جو لوگ پاکستان کی شہریت حاصل کر چکے ہیں اپنے احساسے پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور کاروائی ایک منظم قانون کے تحت جو ہے وہ کی جاری ہے تاہم پہلی پرست کے اندر جمہو کشمیر کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے ہمارے ذراعہ جو داخلہ وزارت کے اندر ہیں ان کے مطابق تقریباً ایک درجن کے قریب پروپرٹیوں کا ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے جو اینمی پروپرٹی ایکٹ کے تحت سیل کی جائیں گی اور کسٹوڈین کو دی جائیں گی جس کے بعد انہیں بیج دیا جائے گا اوپن مارکٹ کے اندر یہ خبر ہم ذراعہ سے آپ کے پاس رکھ رہے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کے فرست جو ہے وہ ایوان کے اندر دوسرے ایک سوال میں لی جائے گی جو شاید چند دنوں کے اندر اندر سوال آئے گا جو کیرل سے ایک ممبر پارلمنٹ کی طرف سے پوچھا گیا ہے تو فیلال جو کل اعداد و شمار آئے اعداد و شمار ہم نے آپ کے سامنے رکھی پہلے فرست کے اندر جمہو کشمیر نہیں ہے لیکن دوسرے فرست کے اندر جمہو کشمیر کا ذکر ہوگا اس طریقے کی بات جو ہے وہ داخلہ وزارت کی طرف سے کہی جا رہی ہے اب جہاں قانون کی بات ہو رہی ہے امن کی بات ہو رہی ہے انمی پراپٹیز کے اطاعت پراپٹیوں کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے اب ذرا بات کرتے ہیں جمہو کشمیر